موسیقی 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 جو ہے وہ جب گانے گائیں گے تو ہم بھی خوش ہوں گے اور آپ لوگ بھی محضوظ ہوں گے اور آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے تو آج ہم نے دعوت دی ہے سومیرا الطاف کو سلام لیکم سومیرا علیکم اسلام thank you so much ایک تو ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سومیرا سنگنگ کر رہی ہیں بچپن سے یہ شوق ہے یا آپ کو کسی کو دیکھ کے یہ انسپریشن لی ہے مطلب بچپن سے ہی میں مطلب گانا چاہتی تھی جیسے نات کامپیٹیشن میں ہم لوگوں پارٹی سپیٹ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد پھر میری فیملی والوں نے کہا کہ مجھے آگے آنا چاہیے اور سنگنگ میں بس پھر میں نے سٹارٹ کر دیا سیکھنا آج کل میں کلیسیکل میوزک کی کلاسز لے رہی ہوں اچھا اس دار شاہی کے مجرشتے سے اچھا صحیح ہے تو کتا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ اس فیلد میں سنگنگ میں مجھے تقریباً آٹھ سے نو سال ہوں گیا آٹھ سے نو سال اور آل بم وغیرہ پر کوئی کام ہو رہا ہے اس پر یا ابھی آپ نہیں نہیں ابھی ان پروسس ہے انشاءاللہ اچھا چلیں میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ کہوں گی کیونکہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین بھی چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی آواز سنے تو ہم چاہیں گے کہ آپ کو ہمیں گانا سنا دیں تو ابھی آپ پر میں کیا سنا دیں ابھی بہت ہی خوبصورت گانا ہے میری سامنے وہ میں گاؤں گی میری پیرو میں پایل تو باندھی نہیں میری پیرو میں پایل تو باندھی نہیں کیوں صدا آ رہی ہے چھننن چھنن 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 میں نے پیرو میں پایل تو باندھی نہیں کیوں صدا آ رہی ہے چھننن چھنن 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 میں نے ہاتھوں میں کمگن تو پہنا نہیں میں نے آٹھوں میں کمگن تو پہنا نہیں کیوں صدا آ رہی ہے چھننن چھن چھننن چھنن چھنن ننчик میں نے پیرو میں پایل تو باندھی نہیں موسیقی نہ کوئی عجز ہو نہ کوئی آسے میرے دل نہیں پتا کیسا ہے حساس ہے دل میں ان دیکھے انچائے ارمانے کچھ دلوں سے یعنی دے مانے شہانے میں نے چھیلی نہیں پیار کی رہ دنی کیوں صدا آ رہی ہے چنا 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 چ ایک اور continue کرو کسی کو continue کرو موسیقی 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 ایسی ہی لگ رہا ہے کیونکہ موسم بہت اچھا ہوا ہے ایسی ہی لگ رہا ہے کیونکہ موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے اچھا سومیرا آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے آپ نے کام نہیں کیا ہے جی جی تو ابھی تک کوئی ایسا پلان ہے آپ کا فیچر میں انشاءاللہ کھنون گی آگے کام کرنا ہے میں نے کچھ ڈیسائید کیا ہے میں نے انشاءاللہ بیری سور تو ابھی تک آپ کو مطلب آپ نے ایسی ٹی وغیرہ کچھ ایسے یا ڈراماز میں یا پھر آپ نے پلی بیک ہوتا ہے نا سینگی وغیرہ کچھ ایسا کیا ہے ابھی تک ایسے نہیں ابھی تک میں لائیف کانسرٹ کرتی ہوں اور چینلز وغیرہ پہ جا کے مانو شوز اور کوئی بھی میوزیکل شوز ہوتے ہیں چینلز پہ تو وہاں پہ جا کے آواز تو ماشاءاللہ سے آپ کی بہت خوبصورت ہے بہت ہم انجوئے بھی کر رہے ہیں اور دوگوں نے بھی انجوئے کیا ہوگا اور جو پہلے بھی سنچک ہیں وہ بھی انجوئے کرتے رہے ہوں گے آجا سمیرا آپ نے بتایا کہ کافی عرصے سے آپ اس شعبے میں آگئی ہیں سنگیں گلوکاری میں تو اس سے پہلے آپ مطلب پڑھائی کر رہی تھے پڑھائی کمٹیٹ ہو چکی ہے یا پڑھ رہی ہیں جی میں نے گریجویٹ کیا ہے اور اس کے بعد ابھی میں ٹیچنگ کر رہی ہوں آجا اور بچوں کو بھی کانے سکاتے ہیں یا دوسری تیچنگ کر رہے ہیں نہیں دوسری تیچنگ ہے اچھا اچھا تو سب سے ایک ہوتا ہے نا سنگنگ میں آپ کا رول آف انسپریشن بھی کوئی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ میں بھی گانے گاؤں یا بچپن میں آپ جب آپ کو یہ شوق پیدا ہوا ہوگا تو آپ کو بھی ہوا ہوگا کہ میں بھی گانے گاؤں گی اور میں ان کی طرح ہی بنوں گی اور میری آواز بھی دوگ سنیں گے ایسا تھا جب پروگرمز دیکھتے تھے بچپن میں پی ٹی و وغیرہ پہ کہیں پی بھی چینلز پہ مادم نور جہان آتی تھی اور مہدی اچھن صاحب اور ان کو دیکھ کے تو پھر مجھے ہوتا تھا کہ میں بھی ایک دن جاؤں گی سٹیج پہ اور اس طرح سے پرفارم کروں وہ واقعی ایک چنیو تھا بچپن میں نور جہان جب ٹی وی لگاؤ تو وہ نور جہان کے گانے چل رہے تھے اور آپ جا کے ان کا مطلب پتا چلتے ہیں پہلے تو خیر سمجھ ہمیں بھی نہیں آتی تھی لیکن آواز اچھی لگ رہی ہوتی تھی کہ میوزک ہے بس کچھ لیکن آپ سمجھ آتی ہیں جب وہ لیریکس آپ سنتے ہیں تو آپ کو آپ انجوائی بھی کرتے ہیں اور آپ کتے ہیں کہ واقعی اور آپ آج کل کی شاعری آپ کیا سمجھتی ہیں آج کل کے جگانے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مجھے لگتا ہے کہ ابھی میوزک نہیں رہا مطلب ویسی شاعری نہیں ہوتی جیسے پہلے ہوتی تھی کمپوزیشنز ویسی نہیں ہوتی اور پھر میوزک بھی ویسی نہیں ہوتی جیسے پہلے ہمارے پرانے لیجنز نے کیا کام وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے اچھا پروسی ممالک میں سے کسی سے انسپریشن ہے آپ کو سپیشلی ہوتا ہے انڈیا سے ہوتا ہے مطلب کیونکہ ان کا میڈیا اتنا واسٹ ہے ان کے پاس مطلب سنگنگ میں یہ وہ جو سارے ہیں اس میں لوگوں کو ان سے بھی انسپریشن ہوتی ہے انگلیش بھی ہوتا ہے آپ کو کہ کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کو بھی کہتے ہیں تو کون آپ کو پسند ہیں مجھے لاتا جن پسند ہے لاتا منگشکر اچھا لاتا منگشکر واقعی ان کی آواز تو اور بھی ان کی نیو جو ہیں شیریہ گوشال ہیں اور جیت سنگھ ہیں اور ان کی اچھا سمیرا اب ہمیں آپ کیا سنائیں گے اب یہ رونہ لیلہ کا بہت خوبصورت گانہ ہے آج آپ آئی ہیں تو ہم سوچ رہی ہیں کہ آج آپ سے گانے ہی سنے جائیں کیونک یہ بات ہے تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں آج رونہ لیلہ کا بہت خوبصورت گانہ ہے جی ضرور موسیقی Pete موسیقی 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 اوئی اوئی میں تو مر گئی بے در دی تیر پیار میں کٹنا کٹے رے رتیاں سیاں نظار میں اوئی اوئی میں تو مر گئی بے در دی تیر پیار میں اوئی اوئی میں تو مر گئی بے در دی تیر پیار میں کٹنا کٹے رے رتیاں اوئی میں تو مر گئی بے در دی تیر پیار میں اوئی میں تو مر گئی بے در دی تیر پیار میں کٹنا کٹے رے رتیاں سیاں نظار میں اوئی اوئی میں تو مر گئی بے در دی تیر پیار میں اوئی اوئی میں تو مر گئی بے در دی تیر پیار میں مجھے ناگ جیرے رکھیا دو یاد کر جب شام ڈھلی دل اور جلائے کچھ مار جدے دو یاد کر جب شام ڈھلی دل اور جلائے مرد کی تھی جھوٹیں پلکوں سے تاریں ڈھوٹیں پلکوں سے تاریں کاٹے ناگٹے رکھیاں سیاہیں مزاریں ہوئی ہوئی میں تو مر گئی میں در دی تیر پیار میں کٹنا تجیرے رکھیاں بیشتر ہی رکھے تکیو گانو کا انتخاب بھی آپ نے بہت اچھا کیا ہوا ہے جو سپیشل اسم کے روناللیلا صاحبہ کی ہیں جو سمجھے جاتے ہیں بہت اپنے ٹائم کے ہسٹری سمجھی جاتے ہیں لیجنڈ سمجھے جاتے ہیں اور ان کا کہا جاتے ہیں کہ بہت زبردست ان کی آواز تھی اور میں کہتا ہوں پویٹری بھی بہت زبردست لیلیکس اگر بات کریں تو بہت زبردست لیلیکس اور کمپوزیشن لیکن آج کل کی گانوں میں سے کبھی گایا ہے کبھی آپ نے کوئی مطلب کوئی گانا پسند ہے اس طرح کوئی سنگر جو نئے جو داکھا گا سنگر ہیں ہمارے ان میں سے ابھی تک تو میں نے بسی کونسٹس پر کبھی گایا نہیں ہے لیکن نازیہ حسن ہے جو ہماری زیادہ اولد نہیں ہے ایسے وہ تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے اب تو اس دنیا میں نہیں لیکن واقعی ان جاسا کوئی سانی نہیں ہے ان کا لیکن جو موجودہ ہم کہیں گے کہ کرنٹ جو ہمارے آج کل ہیں سنگرز ان میں سے کوئی ہیں آپ کے کوئی پسند ہیں ابھی ہیں جیسے راہت ہے آتی فسلم ہے اور بھی سنگرز ہیں ہمارے لڑکیاں نہیں پسند ہیں لڑکیاں کو لڑکیاں نہیں پسند ہوتی نہیں لڑکیاں بھی ہیں آئیما بھی گچھا گاتی آئیما آئیما کچھ اواز مزاگ ہم کر رہے تھے ہمارے پاکستان میں بہر ٹیلنٹ ہے اور ہر جگہ آپ کہیں بھی دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں آپ ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں آپ کونسرٹ پہ دیکھ لیں کہیں بھی دیکھ لیں آپ کو ٹیلنٹ نظر آتا ہے اور ہمیشہ ان کی پذیرائی کرنی چاہیے اور ان کو ہمیشہ جو ہے نا پروڈیکشن دینی چاہیے بجائے اس کے کہ کسی کو آپ پوائنٹ آوٹ کریں یا دیگریٹ کریں اچھی بات ہے کہ لوگوں کا آپ ساتھ دیں اور لوگوں کو آگے لکھ کے چلیں آچھا سمیرا اتنے ساری باتیں میں نے کر دی ہیں کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کیا پسند کرتی ہیں اور کیا آپ کی ہوبیز ہیں مجھے ویسے جب میں فری ہوتی ہوں تو مجھے بک ریڈنگ کرنا اچھا لگتا ہے آچھا بک ریڈنگ کا شوق ہے اور مجھے ہورس رائیڈنگ پسند ہے کرتی ہیں ہورس رائیڈنگ کبھی کبھی جب موقع ملتا تو کرتی ہیں کر لیتی ہیں مجھے تو کبھر سے پورل لگتا ہے مجھے رائیڈنگ پسند ہے مجھے گرائے گا اور کسی کو گرائے گا مجھے پکڑ گیرائے گا ستارٹنگ میں مجھے پھر لگتا تھا لیکن پھر مجھے اس کے ساتھ ہو گئی عادت آچھا تو کب سے کہہ رہی ہیں مطلب کیا رائیڈنگ ورس رائیڈنگ مجھے کچھ زیادہ ٹائم نہیں ہوگا بہری گوڈ جی بہری اچھی بات ہے اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کو ناظمین آگے لکھے چلیں گے مگر یہاں پر وقت ہو ہے بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد سٹے وید آس مجھے پھر لگتا تھا موسیقی ایک ہی نظر سے کیسے دل میں بسے تو میسے بندن ہو جیسے ملدی ہیرے موتی اور پیسے کم کم پتھر ہو جیسے پیال یہ اتنا عظیب موسیقی 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 ملانے والے دل کو چھرانے والے مجھ کو بھولا رہا ہے تم سانہ ہے کوئی مجھ کو یہ اچھو بھی تمہارا نہ ہو رکی تاج یا تک یا شاہی دنیا کی ہر خودائی پیار کا کیا ہری چاہت سے تیری جیے میں دے میرا حسی تم نہ میرے پاس ہو تو کچھ بھی نہیں ہو 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 کہ میرے آنے والے دل کو چھرانے والے مجھ کو بھولانا نہیں من کو سجانے والے جیون دے آنے والے جیون سے جانا نہیں ملانے والے دل کو چھرانے والے مجھ کو بھولانا نہیں مجھ کو بھولانا نہیں مجھ کو بھولانا نہیں مجھ کو بھولانا نہیں جس نے گیا گیا ہے تو آپ مطلب محضوظ ہوں کہ جو سمیرا کی آواز ہے وہ بھی اچھی ہے اور بہت خوبصورت گانے رہے ہیں نازیہ آسان صاحبہ کے اور بہت ہم لوگوں نے انجوائے کیا ان کا ایک تینیور تھا خیر ہمارے ٹائم میں تو وہ تھی نہیں لیکن اللہ ان کے درجات پلاند کرے آگے ہم پروگرام کو لے کر چلتے ہیں کیونکہ میں بولتی جاؤں گی اس طرح سے باقی ہم میزک نہیں سن سکیں گے آجا سمیرا مجھے بتائیے کہ آپ کے فیوچر پلان کیا ہیں آپ کرتے ہیں سنگن کے حوالے سے ہی ہیں یا آپ چیچنگ بھی کر رہی ہیں چیچنگ کے حوالے سے ہی ہیں یا آپ کوئی اس کے علاوہ کوئی ایکسٹر آپ کا ہے کہ میری I have to do something special مطلب کوئی اور آپ کی وش ہے ابھی تو یہ کہ مجھے اپنی سٹیڈی کو آگے کمپلیٹ کرنا ہے ایک یہ ہے اور دوسرا یہ کہ سنگن کو اپنا کریئر اپنا آگے لے کے چلنا ہے اچھا تو میوزک میں سیکھ رہی ہوں کلاسیکل میوزک اور اسی کو آگے لے کے چلوں گے انشاءاللہ اچھا صحیح تو ابھی آپ کی دربات ہو رہی ہے مطلب جو ٹی وی چینلز والے ہوتے ہیں جیسے مطلب موویز کے لیے یا کچھ اس طرح سے تو یہ ایل بم آپ جو بنائیں گی اب کیونکہ آپ پروپر سیگنگ بھی کر رہی ہیں سیکھ رہی ہیں تو اس کے بعد آپ کا کوئی پلان ہے کہ آپ پلان بھی ریلیز کریں گی اپنا کوئی ایل بم پر کام ہوگا جی ابھی میرا دو تین ڈیفرنٹ پلانز ہیں ڈیفرنٹ لینگوژیز پہ تو اس پہ انشاءاللہ میں ریسنٹلی کوئی کونسی لینگوژیز پہ پرشیان 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 مجھے تو خیر سب زبان ہی مجھل لگتی ہے سب زبان ہی مجھل لگتی ہے ایمیس جی اس کو مزید آگے لے پروگرام کو اور کئی میسج جیسا دینا چاہے سمیرا آپ نے دیکھنے والے ناظرین ہیں یا جو لڑکیاں ہیں جو اس شعبے میں آنا جاتی ہیں آپ کیا کہیں گی کیا یہ شعبہ کیا ہے مطلب ویسے تو آپ کو باتا ہے کہ مل ڈومیننٹ سوسائٹی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں ہے مطلب ہمارے سوسائٹی میں ہے اور ہم دیکھا جاتا ہے کہ سمٹائمز لڑکیوں کو بہت کچھ فیس بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا کہیں گے آپ کو کچھ ایسی ہرڈلز آئیں ایسا ویسے ابھی تک تو نہیں ہوا میرے ساتھ لیکن یہ کہ ہوتا ہے پرابلم گلز کیلئے ہوتا ہے تھوڑا پرابلم لگے کہ پھر آپ کو سٹرونگ بننا پڑتا ہے اور اگر آپ کا آپ نے کوئی مقصد بنا لیا اپنی زندگی میں تو اس کو رکھتے ہوئے دماغ میں سوچتے ہوئے اچھا تو کوئی میسیج دینا چاہیے اپنے دیکھنے والی یہ کہ جو لوگ میوزک فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی وہ یہ کہ میوزک سیکھ کے آگیا ہے مطلب بقاعدہ کسی اصطاع سے ٹریننگ لیں اور پھر آگیا ہے بقاعدہ فوکس ہو کر موسک پر فوکس ہونا چاہیے کوئی بھی کام موسک پر فوکس ہونا بہت ضروری تینکی سومیرا آپ کے ہمارے پروگرام میں آنے کے لئے ہمیں بہت آپ کے ساتھ انجھائی کیا یہ کام نہیں ناظرین نے بھی کیا ہوگا لیکن جانے سے پہلے ناظرین ہمیں ایک اور سومیرا سے کانا سنیں گے سومیرا اب ہمیں آپ کون سے کانا سنیں گے یہ حدیقہ کیانی اور عاتف اسلام نے دوئٹ سانگ کیا چلے اب حدیقہ کیانی اور جیسے جیسے پروگرام آگے چلتا گیا ہے ہمارا تو ہم جو ہے نا پرانے گانوں سے نئے گانوں کی طرف نئے گلوکاروں کی طرف آتے گئے ہیں تو ابھی ہم نیا گانا سنیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ناظرین ملاقات ہوگی اور with new guest دیکھتے رہیں 8A1 TV چینل پر چمکتے ستارے انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ حافظ ہوا میرے یاد ہوا نا تھا پیا ہوا میرے یاد آئی نظر چہرے مزار ہوا نا تھا پیا ہوا میرے یاد ہوا نا تھا پیا ہوا نا تھا پیا ہواہ یاد ہواہ یاد چڑھ دیں کھا جتنے ہوا معیرہ ٹوہ یاد رکھ ہواہ یاد ہونا میرے یاں ہونا تاپیاں موسیقی 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 موسیقی